بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک لائیو آج کا پروگرام تھوڑا لمبا ہوگا آپ سے درخواست ہے اسے پورا دیکھیں اور بے شک اس کے حصے کاٹ کر آپ اس کو بے شک شیئر کریں جہاں پر بھی بہت سی انفرمیشن ہے بہت سی ڈیٹیل ہے اور اس میں تین اہم باتیں کریں گے سب سے پہلی بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے تین سال پورے میں اس پر بڑے تنقیدی اور تعمیری انداز سے جائزہ لیتے ہیں کچھ معلومات اکٹھی کی ہوئی ہیں آپ انہیں ضرور جانچیں اور دیکھیں اور اپنی فیڈبیک ضرور دیں دوسرا اس وجہ کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں خاص طور پر آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے سیاستدان وہ کیوں بہرونے ملک اپنا علاج کروانے میں دلچسپ ہیں اس میں ایسی خبر ہے جو شاید آپ کو بہتر لگے کہ پاکستانی ڈاکٹر دنیا بھر میں مشہور ہیں ابھی آپ اسٹریلیا میں دیکھ لیں بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز موجود ہیں اسی طرح یورپ میں امریکہ میں دنیا بھر میں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ کیوں اتنا ناکار ہے کیوں اتنا ناکس ہے کیوں سیاستدانوں کو اور بڑے لوگوں کو عمراء کو اس پر اعتماد نہیں ہے اور تیسری اہم بات جو ہے وہ اس پر ہم یہ میں کروں گا لیکن آپ مانیں گے نہیں یہ جتنی بھی انفرمیشن آج آپ دیں گے کچھ لوگ نہیں مانیں گے اس لیے ان کے لیے آخر میں ایک ویڈیو ضرور ہوگی آپ نے دیکھنا ہے اس میں آپ کے بہت سارے جو سوالات اور کومنٹس ہوں گے ان کا جواب یہی ہو جائے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی دوزار اکیس میں آپ کو پتہ ہے تین سال کی حکومت پوری ہوئی ہے ابھی اگست کے مہینے میں جو اس میں سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ بلا شبہ پی ٹی آئی کی حکومت نے وہ سب کچھ حاصل نہیں کیا کہ جس کی عوام ان سے توقع کر رہی کیونکہ توقعات بہت زیادہ تھی مسائل بہت زیادہ تھے اور وسائل بہت کم نہ ہونے کے برابر ایسے میں جہاں پر حکومت سے ہم توقعات کی بات کرتے ہیں وہاں پر کچھ زمینی حقائق ہے جنہیں ہم نظر انداز نہیں کر سکتے مسائل کے طور پر سب سے پہلا اس وقت جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وفاقی حکومت کے جو اخلاجات ہیں ان میں سود کی جو ادائیگی ہے وہ ہے چار اشاریہ ایک ارب روپیہ دیکھیں ٹریلینز میں اس سال جو مالی سال ہے اس میں آپ دیکھیں پانچ سو اٹھتیس ارب روپیہ حکومتی آمدنی سے کم ہے یہ فکرز آپ دیکھ لیجئے گا پھر آپ چیک کر لیں گے پچھلے سال کی نسبت اس سال پاکستان میں کرزوں کا جو جال ہے وہ مزید جکڑا گیا ہے اور چار کھرب روپیہ جو کہ پچاسی فیصد بنتا ہے ہمارا ٹیکس کا وہ کٹھا کیا جانا تھا اس میں یہ سارا نکل جاتا ہے مال اب آپ کو اس آسان الفاظ میں سو روپیہ پورے مکشت نے کٹھا کی ہے اب اس سو روپے میں سے پچاسی روپے جو ہے وہ آپ کے سود میں جا رہے ہیں سود خوروں کو پیچھے رہنے والے پندرہ روپے میں آپ نے پورے ملک کا نظام چلانا ہے یہ بڑی اہم بات ہے اب حکومت کے لیے دیکھیں بظاہر تو کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس سے کٹھا کرنے کے لیے حکومت کوئی بزنس تو کرتی نہیں تو کام تو ایسا ہوتا نہیں بیرونے ملک آنے والے پاکستانیوں سے جو فورن ریمیٹنسز ہیں یا پھر آپ کرتے ہیں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ بائر سے انویسٹرز کو بلاتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں کریں یا پھر اپنے ملک کے اندر جو موجودہ اشیاء ہیں انہیں دنیا بھر میں بیچتے ہیں یا پھر آپ اپنے اخراجات کام کر دیتے ہیں تو اب حکومت کے جو اخراجات ہیں ان میں تو تقریباً اٹھارہ فیصد کمی آئی ہے یہ ساری فکرز کے مطابق پچھلے سال یہاں تک دیکھیں نوبت آگی کہ وزیراعظم ہاؤس کو اندوستان مزاق اڑا رہا ہے کہ بقیدہ طور پر اب سرکاری اداروں کو قرائے پر دے رہے ہیں یہ کوئی راز نہیں ہے کیونکہ جگہ پڑی ہوئی اتنی زیادہ اسے کہہ رہے تھے کہ چلو فالت ہو رہا تو جو اپنے حکومتی ادارے ان کو دے گئے کچھ کمائے جائے تو منسٹری آف فینانس نے اب ایک سمری جاری کی ہے دیکھیں بجٹ سے پہلے کی ایک سمری ایسے دیکھیں تو بجٹ میں جو خسارہ ہے اس وقت اس میں آمدنی اور اخراجات اس کے جو تناسب ہے وہ ہمیں اندرونی آمدنی جو آپ پاکستان کی جی ڈی بی جی سے کہتے ہیں اندر سے کماتے ہیں اپنے ملکے اس کا سات اشاریہ ایک فیصد بنتا ہے جو کہ تین سو تیرہ ارب روپے کا خسارہ سکھ بنتا ہے میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں یہ موٹی موٹی فگریں پہلے آپ سننے پہلے جی ڈی بی کا جو تناسب ہے وہ ٹیکس کے حساب سے تقریباً گیارہ شریعت چار فیصد ہے اب وہ گر کے گیارہ شریعت ایک فیصد ہوا ہے تو بجائی یہ کہ ہمارے ٹیکس کی کلیکشن میں اضافہ ہوتا یہ دس فیصد کمی ہوئی ہے اچھا یہ حکومتی سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کچھ مزید فگریں اس پہ دیتا ہوں آپ دیکھیں کیونکہ سوائے تنخوادار طبقے کے جو لوگ سمجھتے ہیں جی انڈائریکٹ ہم سیلز ٹیکس دیتے ہیں جی ایسٹی دیتے ہیں وہ اور ہیں یہ ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے تنخوادار لوگوں کو اس کے علاوہ اب ٹیکس ادائیگی میں ہم دنیا کے کہاں کھڑے ہیں م نہیں بیس شروع ہو جائے گی اس میں ہمیں کہ ہم دیتے کیا آئیں جی تو ہمیں اس کو مقابلے میں سہولتے کیا ملتی ہیں بیرون ملک سہولتے ملتی ہیں تو پہلے ہمیں سہولتے دیں پھر ٹیکس دیں گے وہ کہتے ہیں نہیں پہلے ٹیکس دیں پھر سہولتے دیں گے تو یہ ایک مرگی پہلے آئی یہ انڈا پہلے آئے وہ ایک لمبی چوڑی بیس شروع ہو جاتی ہے اصل بات سپل یہ ہے کہ ٹیکس دینا آپ کا فرض ہے آپ کے جس ملک میں بھی رہیں جہاں دنیا میں رہ آپ وہاں سے کمائیں آپ کا کام ہے کہ آپ ٹیکس دے کے آپ کی ملک کی ترقی کرنا یہ میں نے دریا کو ایک کوزے میں بند کر کے آپ کو ایک چھوٹی سی صورتحال دکھائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اب حکومت کے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار اکیس جو معیشت ریکانومی میں فرق آیا ہے اسے دیکھتے ہیں جلدی سے اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے آپ یہ دیکھ لیں پاکستان کی ایکسپورٹ میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے پچیس اشریعہ تین ارب ڈالر جو ایکسپورٹ ہے اس میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ ہے پندرہ ارب ڈالر آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں اس وقت جو ہے وہ تقریباً د دوہزار اٹھارہ اور دوہزار اکیس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں بیرونے وال پاکستانیوں کی طرح سے بھیجی جائے رقم تھی دوہزار اٹھارہ میں انیس ارب ڈالر اور اب دوہزار اکیس میں انیس ارب ڈالر جو ہے وہ بیرونے ملک سے آئے ہیں موجودہ خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ میں انیس ارب ڈالر سے کم ہو کے ایک اشاریہ اٹھارہ ارب ڈالر تک آگئے ٹیکس کی مد میں جو میں بات کر رہا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں آپ کو پتا ہے مطلب ات چار ارب پچھتر ارب ڈالر کٹھے ہوئے چار کھرب سوری تو تجارتی خسارہ جو وہ تقریباً سینتیس ارب ڈالر تھا اب دوہزار اکیس میں اکتیس ارب ڈالر چھے ارب ڈالر اس میں کم ہوئے بیرونی کرزہ جو کہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان مسلمی انیون کی حکومت نے تیس ارب ڈالر لیا تھا اب اکیس ارب ڈالر لیا گیا یعنی کہ نو ارب ڈالر اس میں کمی آئی ہے پچھلے تین سال میں دیا گیا ہے یہ یاد رکھی کہ نو ا ارب ڈالر پاکستان کا ذریعہ بادلہ دوہزار اٹھارہ میں سولہ ارب ڈالر تھے اب دوہزار اکیس میں ستائیس ارب ڈالر اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ترقیقی بات کریں تو سنتوں میں دیکھیں آپ کیوں میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتا رہا ہوتی ہیں ان سال کیوں کی دوہزار اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ سنتیں ہماری مکمل طور پر بنگلہ دیش جا چکی تھی میڈن بنگلہ دیش کا ٹائٹل پاکستانی شوٹوں میں لگتے تھے اب آپ کو میڈن پ پاکستان نظر آ رہا ہے دنیا میں چاول میں دیکھیں چمڑے میں دیکھیں گارمنٹس میں دیکھیں گلابی نمک تک دیکھیں دنیا بھر میں پاکستان کی جو ایک سپورٹس ہیں اس وقت ہماری سنتیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بہتری کی طرف گامزن ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ بڑے بڑے اداروں کی رپورٹس ہیں دنیا بھر میں کیونکہ کمی کی وجہ سے تمام انڈسٹرییاں بیٹھ چکی ہیں فیصلہ باد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے سنت کا پیہ چل پڑا ہے د دوہزار اکیس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری پھر آپ پاکستان کی سپورٹس دیکھیں پاکستان کی گارمنٹس دیکھیں اور بھارت اور بنگلہ دیش دونوں سے پاکستان کے نمبرز بیٹھتے رہے اچھا یہ لوگ کہتے ہیں جی ہو جی دیکھیں انہیں تو کرونا کی طور پر ٹیمپراری طور پر ڈیڑھ سال ہو گیا بھائی بس کر دیں آپ اس طرح کی ہر چیز پر بغض نہیں کرنا چاہی سنتی سیکٹر کو مراد کی وجہ سے بزنر روچتا ہے ٹیکسٹائل کی ریکارڈ بر آمدات ہوئی ہیں زراعت کے شعبے میں اب میں اس کی بات کروں کسان کی تو دوزار اٹھارہ میں لاہور میں آپ کو یاد ہوگا کسانوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر اتجاج وہ اپنے خاندان سمیت کہتے ہیں ہم اللہ کے پاس چلے جائیں آج کسان وزیراعظم کے سامنے بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کسانوں کو کسان کارڈ دیا گیا ڈریکٹ پیسے ان کو دیے جا رہے ہیں یہ درمیان میں پہلے وہ آرٹی والا میڈل مین والا کمیشن رکنے والا وہ وہ سر اکچک ختم ہو چکا ہے ڈریکٹ سسٹم ہے جس میں ٹیوبل پر سبسیڈیز مل رہی ہیں بیچ پر مل رہی ہیں کھات پر مل رہی ہیں کسان اب پنجاب اسمبلی کے باہر آ کر دھمکیاں نہیں دے رہی کہ جی ہم یہ ٹریکٹروں کے دیکھیں وہاں پر ہندوستان میں کسانوں کے ساتھ کیا ہوا پاکستان کے کسانوں کو کمپیر کر کے دیکھیں آپ پریشان ہو جائیں مراہد کے سلسل میں عزت کے ساتھ کسان کو یہ جو پیکجز مل رہی ہیں خدا کی قسم آپ نے ہمارے دل جیت لیے اور اور آج جب میں پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا با خدا میری آنکھوں میں پانی تھا یہ کسی ہے یہ خود کہہ رہے ہیں کسان بہت سارے کسانوں سے آپ دیکھیں ان کے پروگرام پڑھے میں بے تاشاہ اچھا کسان کو جو چاہیے ہوتی ہیں مزید آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بن رہی ہیں کولڈ سٹوریج ہاؤسز بن رہی ہیں وہاں پر جہاں پر وہ اپنی فصلوں کو مارکٹ سے ان کے گھر تک کا جو راستہ ہے بیچ میں جو بہت سارے خراجات ہوتے ہیں ان میں کمی کی گئی ہے جو درمیان میں کاٹتے تھے ان کو دس روپے کی چیز تین سو کی مارکٹ میں وہ بڑی بڑی خرچیں دیکھ لیں وزیراعظم ہاؤس کے خراجات میں ایک سو آٹھ جو کروڑ ہے وہ بچایا گیا تین سال میں چالیس لاکھ روپے گی لسی پہلے آپ کو پھڑکا دی جاتی تھی اب وہ ختم ہو چکے ہیں سارے شرش کے اب وزیراعظم جو ہے وہ میاں محمد نواشی صاحب جیسے دوزہ اٹھانہ سے پہلے اپنے خاندان کے ساتھ سعودی عرب یا دنیا کے مختلف ممالک میں بڑے بڑے دورے کرتے تھے آپ کو یاد ہوں گے سارے جس پر آپ نے بہت سارے آپ کو پتہ ہے واقعات بھی سنیں کچھ واقعات جن میں جہاز ہمارے وہاں پر سٹارٹ چھوڑ دی جاتے دو دو گھنٹے پی آئی اے کے جہاز پلاسٹک سرجریاں اپنے چہنوں کی حکومتی خراجات سے کروائی جاتی رہی ہیں دنیا میں دیگر ممالک سے جو آپ کو پتہ ہے تحائف ملتے تھے جب ہم نے آ رہے ہیں کوڑیوں کے ب ہاو یہ لوگ خرید کر اپنے اور اپنے اعلی خانہ میں باندھتے تھے ابھی جو سارے ابھی دیکھیں گے آپ نے جو ریسرلیوی گورمنٹ نے جمع کروئے ہیں اب موجودہ حکم میں وہ سارے خرچے جو ہزاروں ڈالروں میں کر رہی ہیں وزیعظم خود جو ہے وہ سرکاری خراجات کو کم استعمال کر کے دیکھیں دنیا کے سرکاری جہاز وہاں سے جو عام کمرشل فلائٹس ہیں وہ لے رہے ہیں اس پر کتنا مزاق بھی اڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے یہ پہلے گوچی ارمانی ڈ آپ دیکھیں کہ دو ازاٹھانہ کے بعد آپ شریف خاندان کا کوئی بندہ آپ کو عمرے پر جاتا ہوا کوئی زرداری فیملی کا عمرے پر جاتے ہو نظر نہیں آرہا کیوں جبکہ ماضی میں ان کے ساتھ آپ کو صحافیوں کی پوری پوری پلٹن جائے کرتے تھے برگیڑے لے کے جاتے اپنے ایلو ایال سمیت جیسے حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ ہو رہی ہے کھل کے کھاؤ سارے کھاؤ اب یہ کام نہیں ہو رہی ہے آپ کو کتنے صحافی نظر ہیں عمران خان کے پاس ب ریکووری کتنی ہوئی ہے آپ بڑی باتیں ریکووری کے تو میں ریکووری کے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں چار سو اٹھانویں عرب چار سو اٹھانویں عرب یہ تین سالوں میں کٹھا ہوا ہے ماضی میں دس سال میں نیب نے دو سو پچانویں عرب کٹھا گیا اب دس سال اور تین سال فرق آپ دیکھ لیں کلکولیٹر لے لیں پہن لے لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا حکومتی زمینیں ریلوے کی زمینیں جنگلات کی زمینیں ریسٹ ہاؤسز بڑے بڑے قبضی یہ سنٹورس جیسے حالانکہ طریقہ انصاف کے اپنے لوگوں سے ریکووریاں کروائی ہیں اور وہ ایک اس پر ایک پورا پروگرام بنتا ہے کہ کتنی زمینیں اور کتنی ریکووری کر چکے ہیں وہ پھر کسی دن انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے بڑا جسے مسئلہ کہا جا رہا ہے دنیا میں وہ ہے محول کی آلودگی لوگ نہیں سمجھ رہے اس چیز کو چائنا سورج کے اور روکنے کے اس کی حدد روکنے کے لیے باتیں کہا رہے ہیں لیکن سر فرست ممالک میں پاکستان محول آتی ہے آپ کوئی آسمان نظر نہیں آتا یا اب دیکھیں اوپر سر کر کے وہ نظر آئے گا اب وہ علاقے دیکھیں جہاں پر درخت لگائے گی جہاں پر کیا حالات تھے اور اب کیا ہے یہ لوگوں کو سمجھنے میں بھی بڑا ٹائم لگے گا شاید ہو سکتا ہے ایک پوری نسل گزر جائے اس چیز کو سمجھنے میں گجرہ علاہ میں ابھی وہ ایک کہہ رہے تھے سیاستدان پاکستان مسئلی نون کے کہ اتنے زیادہ درخت لگا دیا ہے ہم جنگلوں میں جی سے رہ رہے ہیں مطلب ان کو اتنی عقل نہیں آ رہی ہے اب کیا بات کریں بال لوچنے کو دل کرتے ہیں اپنے کی درخت لگا لیں ان کو جنگل لگ رہے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید اس نسل کو ہی نہ سمجھائیں اگلی نسلیں سمجھیں گی اور یاد کریں گی عجیو خان نے ڈیم بنایا آج اس کی تعریف ہوتی ہے اچھا صحت کی بات کریں بڑا اہم ایشو آپ کو پتہ ہے ایک بیٹ پر چار چار مریض لٹائے جاتے تھے یہ الائیڈ اسپتال کی مثال نہیں ہے آپ دیکھیں یہ یہاں ابھی بھی ہو رہے ہیں کہ ابھی سارا کو ٹھیک ہو گئے صحت میں لیکن کوئی سیاستدان پاکستان کا چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو کسی بھی اسپتال میں یا ڈاکٹر کے پاس علاج کیلئے پاکستان میں کیوں نہیں جاتا یہ میں آپ کو اس کی وجہ بتات ہوں اگر آپ یہ سمجھ گئے پاکستان کی صحت کا یہ سٹرکچر تو پورے کا پورا نظام ٹھیک ہو جائے اور یہی حالت سکولوں میں بھی ہے حکومت میں چاہے وہ وزراء ہو چاہے پرانے سیاستدان ہو سارے ان سب پر لازم ہے اب کیا گیا ابنان خان نے کہا ہے کہ اپنی ٹیم میں کہ آپ باہر سے علاج نہیں کروا سی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کیوں؟ عدویات کے حوالے سے دیکھیں اس خبر میں کہ اس وقت دنیا میں جو عدویات باہر سے ہم مگواتے ہیں پھر انہوں نے کس طرح مکس کر کے جیلی بناتے ہیں اور انہوں نے زیادہ تر عدویات وہ جو ہے بزنس کمیونٹیز سیاستدان بڑے ٹائکون یہ سب لوگ یہ تو اپنا علاج باہر سے کروا لیتے ہیں لیکن عوام کو یہ کیسے لوٹتے ہیں پینتیس فیصد لوگ اس میں تین ہزار فیکٹریاں انہوں نے لگائی ہیں جہاں پر چھپے مارک انہوں نے بند کیا جا رہا ہے اب پرائیویٹ اسپتال اور سرکاری اسپتال سب کے سب نکلی دوائی ہیں ظلم دیکھیں یار یہ ذرا اس میں ایک قدر کوئی تحریکی صاحب کو بھی بڑا لیڈر تھا نام اس کا نہیں آرہا ہے میں ذہن میں اب آپ کو سمجھا دو کیوں سیاستدان علاج کے لیے باہر باگتے ہیں دوائیاں نکلی ہیں سندھ پہلے نمبر پر عدویات کی دوائیوں ہیں پنجاب دوسرے پر کے پی کے تیسرے بولو چیز نہ چھو مدد چوکیدار سے لے کر ایم ایس تک نرسن ڈاکٹر سب ملے ہوتے ہیں بیچ میں اس دھندے میں دیکھیں ان لوگوں کو سمجھ صحتوں کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں اس کو روکنے کے لیے ابھی وزیراعظم نے بات بھی کی تھی کہ ایم ایس کو تبدیل کرنے کے لیے انہیں عدالتی نظام کے ساتھ کتنا بڑا پیچاپ ان کا ڈال گیا کتنا بسلہ بناو ایم ایس کو ایک اتارنے کے لیے صرف جس کے پر بڑے کیسز تھے اور یہ نہیں اتار سکتے اس کو تو اس کو سالہ سال چاہیے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے حکومت لیکن وہ یہی کر رہی ہے صحت کارڈ دے رہی ہے نچلے طبقے کے لوگوں کے لیے ہیلتھ انشورنس بنائی جا رہی ہے کے پی کے میں تو سب جگہاں ہو گئے ہیں پنجاب میں بوسر ہو گئے یہ وہ بڑے کام ہیں جو انہوں نے تین سال میں کی ہیں لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ریاست کا کام ہے وہ نچلے طبقے کے لوگوں کو اٹھانا غریب کے لیے کام کرنا اور یہ غریب دنیا بھر میں موجود ہے عوام دیکھیں یہ عوام کی جیب کو جو آپ بھاری کرتے ہیں امیر لوگ کی وہ نہیں غریب کے لیے پناہ گائیں لنگر گائیں بزاہ کھڑاتے ہیں جتنا مرضی ابھی حالی میں ایک امریکہ سے وہ انگلینڈ سے سوری پی ایس ڈی کرنے والا پناہ گاہ میں ڈیڑھ سال سے رہ رہے ہیں پناہ گاہ نہ تھی کہا رہتا وہ وہ دیکھیں اپنا آپ لوگ ہم لوگوں شاید چیزیں سمجھ نہ آئیں لنگر خانے کی روٹی کی اہمیت کی آپ میں شاید نہ سمجھ سکیں ہم لیکن اس سے پوچھیں جو بوکھا ہے اس سے کرخانے لگائیں جائیں کر نوکریاں لگائیں جائیں بالکل لیکن کیا امریکہ میں اسٹریلیا میں برطانیہ میں کیا وہاں پر کرخانے یا نوکریاں نہیں ہیں تو پھر جو غربت امریکہ میں وہ جو نیچے پل کے نیچے لائنوں پر لائنے ٹرالیوں کے لگیں ہیں غربت کے صدباغ ان لوگوں کو کھانا پہنچانا امریکی صدر ان کو کھانا پہنچا رہا ہوتا ہے اس کے اندر حکومت کو کریٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس غریب طب کے لئے سوچا کوئی بھوکا نہ سوئے بڑی اپورٹن چیز ہے پاکستان کی حکومت کا ایک سب سے بڑا قصور یہ جو ہے پاکستان تحریکی انصاف کی انہوں نے اپنی ایڈوٹیزمنٹ صحیح نہیں کی ان کی ٹیم میں میں بلا شبک ہوں ہے ستنجا خانوں پر پبلک ٹوائلٹس پر لیپ ٹاپس پر بوریوں پر بستروں ہر چیز پر کے تصویر لگانے چاہیے امنان حان کہہ رہے ہیں اس کو بزدار کو کہ آپ کا کام کرتے ہیں لیکن نظر نہیں آتا پروجیکشن نہیں کر رہے اپنی کیونکہ میڈیا کے لوگوں کو آپ پیسے نہیں دیتے ایک ٹکا نہیں دیتے میں آپ کو صرف ایک مثال بتاتا ہوں پروریام لمبا ہوتا جا رہے صرف ایک چیز یاد بتاتا ہوں دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ہمارا ایک جہاز ملیشیا کے ائرپورٹ پر روکا تھا بڑا شور مچا ہندوستانی چینل آج بھی وہ خبر جنوری کی اٹھا کے دیکھ لیں پندلہ جنوری سے کس تک بھری ہوئی ہیں کہ جی اس جہاز کی قسطیں ادا نہیں کی گئی ہیں حالانکہ اس وقت اس پر مقدمہ چل رہا تھا کہ جی ملیشیا میں جہاز پکڑا گیا پیا یہ بڑا مزاہ کھڑایا گیا میں بڑا دکھی تھا ان دنوں میں لیکن آج پاکستان نے ایک کیس جیت لیا مطلب آج اسے بڑا دیس ہفتے میں کسی کو کانو کان خبر ہوئی آپ کو پتہ بھی ہوگا چند لوگوں نے دیکھ لی ہوگی خبر درد لیکن جب جہاز پکڑا گیا تو کیا ہوا تھا انہوں نے گلے میں ڈالا تھا ڈھول ہاتھوں میں لگائی تھی ڈنڈیاں اور پورے میڈیا نے ہس ہس کر چیخ چیخ کر دنیا کو کہانیاں بتائیں اور دیکھیں یہ ایپی آئی ہے یہ ہو گیا لیکن اب سب چپ ہے یہ ان کی بغیرتی اور بغض ہے جس پہ میرا دل غصہ مجھے آتا ہے اور آپ کو بھی آتا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پرفیکٹ نہیں ہے ان کے بھی مسائل ضرور ہیں اسحنات ہیں لیکن کرزیں ہیں ہمارے پر بہت سارے مسائل ہیں ملک میں سب کچھ ہے لیکن یہ بغض جب کر کے اصل چیز نہیں وہاں مسائل سے ہو دیں دیکھیں بے روزگاری بھی رہے گی غربت بھی رہے گی اشیوز بھی رہیں گے عمران خان کی ٹیم میں کیونکہ اس حاگ ڈار سے سب بندی نہیں ہے جو نمبروں کو صحیح ہے پھر لوگوں کو دکھائیں پھر میڈیا میں ان کے ایک پاس وہ ڈڈڈا لگانے والے ڈھول کو بندے نہیں ہیں مال لگاتے نہیں ہیں کیونکہ وہ پروجیکشن کریں سب اچھا دکھائیں لیکن اب سب سے اہم بات لوگوں نے کہنا ہے آپ نے اتنی باتیں کر دیں غربت ہے مہنگائی ہے میں ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے ویڈیو میاں محمد نوازشیف صاحب کی اور مطرمہ بینیزی بھوٹو صاحبہ کی رکھتا ہوں یہ آپ کو روزے روشن کی طرح بتا دے گا کہ یہ جو آپ کی مہنگائی کے مسائل تھے یہ کب سے ہیں اور کب تک رہیں گے اور آپ کے بعد اگلے نسلوں میں بھی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی نہیں گی لیکن یہ ویڈیو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں ساری چیز آپ کے سامنے کلیر ہو جائے گی ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے ایک لئے پروگرام تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ